جب تک لوگ اسے مزاق جب سے کچھ سمجھیں گے اس سے کچھ ملے گا تو آپ جب تک اسے یہ نہیں سمجھیں گے یہ حضور کی محفل ہے تو یہ کیا دے دے گیا اب حضور کی محفل میں کوئی کہہ کہا تو نہیں لگاتا سرکار کی محفل میں انسان فری تو نہیں ہو جاتا اب اگر قوم علماء کے سامنے کہتا لگائے گی تو پھر علماء کا کیا عدم رہت رہت جب اللہ نے یہ فرمایا کہ بندوں میں بہترین لوگ وہ ہیں اور وہ جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں یعنی اس نے پہلے جب یہ ذکر کیا کہ ویسے تو ساری دنیا جیسی ہے ہی ہے انسان بھی ہمانے مطلقی ہے کہ وہ کوئی ایسی بات تو نہیں مگر یہ کہ جب اس نے یہ کہا کہ جو ڈرتا ہے وہ عالم تو اس وقت افسوس یہ کہ بڑی حیرت کی بات یہ کہ جو جنہیں ڈرانا چاہیے کہ جب وہ قیقہوں کو فروغ دیں گے تو پھر یہ قوم کہاں سے رہے گا کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو جائے بیٹھ جائے میں اسے باتے کرتا نہیں ہوں مگر آج کر رہا ہوں کہ تھوڑا سام میں نے ایہام انزام اس طرح دیکھ دیکھ دے میں آپ کی شدمت کرنے ہوں آپ کا خادم ہوں میں کسی تعریف کے لیگ نہیں ہوں مجھے یہ بھی نہیں بتا میں جہنم میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا تو جس کو اتنا بھی نہیں بتاؤں گے وہ جنتی ہے جہنمی ہے تو وہ کیا تعریف کے لیگ تعریف کے لیگ تو وہ ہے کہ جس کو یہ پروانہ مل گیا ہو گیا بھی اب تم جنتی ہوتی ہے آپ حضرات میں جو لوگ کھڑے ہیں اگر آپ لوگ بیٹھنا جانتے ہیں تو مرمی ہو جائے گی اگر بیٹھ جائے گے تو بڑی آپ کی بیٹھ جائے گی ہو گیا بڑی مرمی ہے خیر مجھے عجیب سا تو لگ رہا ہے روز کی مکھیلیں دیکھ کے آج کے مفیل دیکھ کے بلکل آپ خاموش سے بیٹھے ہیں کچھ لوگ تو کچھ بودھولی نہیں رہے ہیں سبحان اللہ کہنے میں نبے نیکی میں کی رہے ہیں اور آپ کو اگر کم لگتی ہیں نیکی ہیں تو میں اس سبحان اللہ والی نیکیوں کو بڑھوا بھی سکتا ہوں میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو مکہ دکھائے اور پھر آپ مکہ میں جب سبحان اللہ کہیں گے نا تو ایک نیکی کا ثواب پھر ایک لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے مدینے میں ایک نیکی کا ثواب پچاس بار کے برابر ہو جاتا ہے اور حضور فرماتے ہیں یہ جو سبحان اللہ ہے نا یہ زمان پر ہلکا ہے مگر بیزام پرباری ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیٹے ہی اس وجہ سے کیا کہ آپ اس کا یاد کریں اس کا ذکر جنے جائے یہ بھائی سمیٹھ کے بیٹھو کچھ جنوں کے بعد جل سے ہوا کریں گے تو پبلک نہیں ہے گرہی کمرے ہیں گرہی یہ ایبت لگے ہیں یہ ہو جائے ہو جائے دیکھتے ہیں تو برزرز قسم کی میڈیا ہے اللہ معاف کریں بڑی بری رویش پیدا ہو جائے خیر اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھیں خوشیاں دیں ہمارے محبوب گوہر صاحب سے اللہ تشریف رکھتے ہیں یہ بڑے نیک انسان ہیں اور رضویات کے حوالے سے بڑی جہاں وہ قرمانیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آلہ حضرت کا فیدان خصوصی عطا فرمائے تو ماشاءاللہ بھی محمد علی فیضی صاحب بہت اچھا پڑھ رہے تھے اور اس سے پہلے شعب رضا فارسی صاحب نے بڑا اچھا پڑھا میں نے کوئی نانت نہیں پڑھنی ہے میں تو بس تقریش شروع کر رہا ہوں مجھے آپ یہ بتائیں آپ خیریت سے ہیں سمان اللہ کیا کہا آپ نے کاش کہ ہماری زندگی میں یہ الحمدللہ عام حالات میں بھی شامل ہو گیا ہو گیا کیا حال ہے جب کوئی پوچھتا ہے نا تو انسان اپنا سارا دکھڑا رہو دیتا ہے کیا حال ہے اور بتائیں کہ یہ ایک ایسی بن گئی ہے نہ کوئی کسی کے بارے میں سنجید ہے بھائی جیسا تھا نا ویسی کر دو بھائی جیسا تھا نا ایسی ٹھیکتا ہے بھائی جیسا تھا بھائی جیسا تھا آپ کا مہیک بہت اچھا ہے میرے ہی مہیک خواہد ہیں پرسنرز آپ کا مہیک بہت اچھا ہے اللہ آپ کو برکتہ تطاف فرمائے بس یہاں رہے ہیں لیلے بس میں نے کچھ کرنا نہیں ہے آواز صاحب جانے چاہنا بس میں یہ ارز کرنا تھا کہ اپنی ترجیحات کا تعیون بنا جب تک نہیں کرے گا تب تک وہ زندگی میں پریشانی رہے ہیں سربی بڑی ہو رہی ہے گرمی بڑی ہو رہی ہے یہ سب کو پاتے ہیں جو غوثِ عالم فرماتے ہیں جو یہ موسموں پر اعتراض کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کے کاموں پر اعتراض کرتے ہیں اللہ پر اعتراض کرتے ہیں ادھے اپنی بات بتائی اسے اپنی بات بتائی کس کے سامنے روئے اس کے سامنے جا کے روئے اللہ کی نعمتوں کو دشوار نہیں کیا بلکہ نشکری انسان کرتا رہا کتنی بھی دورت نہیں جائے جتنا اس زمانے میں اللہ نے اولاد آدم کو نوازہ ہے آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اب تک اتنا کبھی نہیں نوازہ ہے جتنی نعمتیں اس وقت اس کے پاس موجود ہیں چاہے وہ سواری کی شکل میں ہو چاہے وہ کھانے کی شکل میں ہو چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو چاہے وہ آسائش کی شکل میں ہو مگر جتنا انسان ناشکرہ اس وقت ہے اتنا شاید کبھی نہیں ہے یہ جو آپ کو پوچھتے نا خیریت ہے یہ اصل میں سنجیدہ نہیں ہوتے خیریت پوچھنے والوں کو آپ دیکھیں یہ سنجیدہ نہیں ہوتے اگر آپ بتائیں گے نا پریشان ہوں تو آگے سے پھر یہ آپ کی خیریتیں پوچھنا بندی کر دیں گے یہ جو آپ کو روز پیسج پیچھتے نا گوڈ موننگ گوڈ نائن اور یہ جن جمعہ مبارک کیا میں سے پیتے یہ کبھی آپ کو ملے نا تو آپ ان کو ایک وارسائپ پر باپس میں ریپلائی میں میسج کیجئے تب پورٹ کھول جائے گی ان سے کہیے مجھے دس ہزار روپے کی ضرورت ہے انشاءاللہ میسج تو چھوڑیے یہ آپ کو بلوک کر دیں گے یہ سب کو حال بتا کے غوثی آدم فرماتے سب کو حال بتاؤگے تو بے حال ہو جاؤگے حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے فرماتے غوثی آدم اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ محرمان ملے آپ نے اپنا رونا رو رو کے اپنی عزت پامان کر دیا آپ کو چاہیے تھا کہ درد کا فائدہ اٹھائے مگر آپ نے درد کو رسوائی کا سبب بنوالیا رابیہ بسری کی طبیہ خراب تھی طبیہ ٹھیک ہو گئی رونے لگی اور رو کے کہتی تھی کی مالک تو نے مجھے شفا کیوں دے دی کسی میں پوچھے سب شیخ ہو جاتے وہ شکر ادا کرتے تو یہ کیا کہہ رہی ہے رابیہ کہہ لگی بات تم نہیں سمجھو گے جب میں بیماری میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتی ہوں تو وہ لطف نہیں آتا جو صحت میں مازمزہ آتا ہے جو کہ بیماری میں لطفاتا ہے وہ صحیح حالات میں لطف نہیں آتا تو وہ سجدہ جو درد میں کیا جائے بغیر درد والے سجدے سے کہیں عالی ہو افضل ہے میں کشمیر گیا تھا کشمیر تو کہہ مسلم بھی جاتے ہیں یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا مگر وہاں جو بات ہوئی تو وہ سنانا بڑی بات ہے ایک سلیم نام کا آدمی تھا اس کو کینسر ہو گیا تھا میرا پرانا شہنہ ساتھا کسی نے کہا در آپ اس سے ملقات کریں اس کی طبیعہ خراب ہے میں اس کی گھر گیا میں نے کہا سلیم بھائی کیا عال ہے کہہ لے کہ اللہ کا شکر ہے میں نے کہا میں نے سنائے آپ کو کینسر ہے کہہ لے کہ سنائے نہیں سیئے صاحب مجھے لکھا پڑا کینسر ہے اور ٹاٹا اسپطان ممبئی والوں نے کہا ہے کہ تم دو مہینے کے بعد مر جاؤ گے نمتے پرسینٹ تمہارا میدہ برباد ہو چکا ہے میں کہا پھر کس بات کا شکر دا کر رہے ہیں کہہ لے کہ شکر اس بات کا ہے کہ اتنوں لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہیں سیئے صاحب غور تو کریں کہ اتنے اچانک حادثاتی طور پر مر جاتے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے مگر میرے رب نے کرم کیا ہے کہ مجھے دو مہینے کا موقع دیا ہے توبہ کرنے کا مجھے لگتا ہے کہ دو مہینے میں ضرور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا میں نے کہہ یہ آپ نے ڈاڑی کو رکھائی ہے کہہ لے کہ اب تو کنفرم ہو گیا نا حضور کی بارگاہ میں جانا ہے قبر میں سرکار کو دیکھنا ہے کہہ لے کہ اور تو کوئی نیکی نیکی تھی گنہگار بڑھا تھا میں ڈاڑی رکھا کے جاؤں گا عرض کر دوں گا حضور یہ سنت رکھا کے آیا ہوں کاش کہ آپ کرم فرما دیں قبر میں لہرائیں گے تاہشد چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب کناتا سرکار کی کہہ لگا سیئے صاحب بات یہ ہے کہہ لگا سیئے صاحب بات یہ ہے کہ دن تو کٹ جاتا ہے مگر رات نہیں کرتی میری چھوٹی بیٹی تین مہینے کی ہے اور بڑا بیٹا تین سال کا ہے مگر اللہ کا شکر دا کرتا ہوں مگر کبھی کبھی سوچتا ہوں میرے بچے جیتے جی مجھے یتیم لگتے ہیں کتنا درد ہے دنیا میں آپ صرف اسی دنیا سمجھ رہے ہیں جہاں آپ ہیں ہسپتالوں میں ایک بڑی دنیا آباد ہے کتنے ہسپتالوں میں سسک رہے ہیں کتنے پرباد ہو رہے ہیں لوگ نوجوانوں کی توجہ اپنی طرف چاہتا ہوں یہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جوانی ہمیشہ رہے گی نہیں نہیں بیٹے یہ جو بھوڑے بیٹھے ہیں یہ بھی کبھی جوان ہوا کرتے تھے آج تیری جوانی تجھ سے گناہ کروا رہی ہے آج تو اپنی جوانی کے نشے میں اللہ کو پھولے بیٹھا ہے ایک آدمی مجھے علاوان میں اپنے گھر لے گیا کہ لیکن کہ درہ دعا کرتے ہیں میرے بچے کی بڑی طبیعت خراب ہے میں کہا چھیک ہے میں کہا سمجھے کوئی طبیعت ایسی خراب ہوگی میں جب گیا تو اس کا اٹھائیس سال کا جوان لڑکا وہ قومہ میں پڑھاتا چار سال ہو گئے تھے یعنی چوبیس سال کی عمر میں گر گیا تھا اور وہ ایسی لگا رہا تھا اوپر سے نیچے گرا اس کو ہوش نہیں تھا اس کے سر میں ایسی چوٹ لگی تھی وہ کہہ رہا تھا سیسلام میں سبزی بیٹھتا ہوں میں نے سبزی کے ساتھ ساتھ اپنی دکان تک بیٹھ دی اور میرا بیٹھا تب بھی پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا میں نے ہندوستان کے کئی سپتالوں میں علاج کر رہا مگر میرا بیٹھا ٹھیک نہیں ہوا اس کی بی بی چھہ مہینے کے بعد چھوڑ کے جلی گئی تھی ہمارا ایک ہی کمرہ ہے اسی میں یہ جوان بیٹھا ہے اس کے ناک میں نلکی لگی ہے اس کی لیٹین بشاپ اس کی ماں دھولا دی ہے تو وہ کہتی ہے کل کہہ رہی تھی مجھے اپنے حضور کی حدیث یاد آئی اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے آقا اشارت فرماتے ہیں میرے حضور فرماتے ہیں کہ جس میرے امتی کے پاس ایک وقت کھانا ہے اور جسے اللہ نے صحتی ہے فرماتے ہیں جسے صحتی ہے وہ مالدار ہے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے مندرات یہ ہے کہ اس کے سامنے روئے اس کے سامنے روئے یہاں اپنی بات بیان کی یہاں اپنا پریشانی بیان کی اور پھر جب آپ کسی کے سامنے روتے ہیں تو آپ پھر اسے مو دکھانے کے لائق نہیں رہتے کبھی آپ نے سن اٹھانے کے لائق نہیں رہتے مولا علی فرماتے ہیں سب کے سامنے روگے جس رب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے نہیں روتا اور جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا آپ ایک منطبہ اپنے رب کے سامنے رو کے دیکھئے آپ کسی اور کے سامنے روئیں گے وہ آپ کو نظر نہیں اٹھانے دے گا گے کر تو کہے گا تو ایک دن پریشانی میں آئے تھا میری تیری پریشانی دور کی تھی بھول گیا اپنی پریشانی کو اپنا دور بھول گیا آج اپنی اور تجھے اوقات یاد نہیں دی اللہ فرماتا ہے تم کسی کے سامنے بھی روئے گا وہ تجھے انسلیل کرے گا تیری نظر اٹھنے نہیں دے گا تو سن اگر تو لوگوں کے سامنے روئے گا وہ تیری نظر اٹھنے نہیں دیں گے اور اگر میرے سامنے روئے گا تو میں تیری نظر چھکنے نہیں دوں مارے تبیر مارے سالت آجہ مہراجہ کنفرنس حضور سنجر شباہد کیا صاحب کبلا بولو تو سیدھر سبحان اللہ آج آپ دیکھتے نہیں کہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے نوجوان نسل کا حال یہ ہے میں آپ کو کیا بتاؤں حضرت سیدنا امام حسن بسری بیان کرتے ہیں کہ بسرا کے اندر ایک حافظ اور قاری تھا ہمارے نظر میں اس سے بہترین قاری کوئی نہیں تھا نہ اس سے بہترین حافظ کوئی تھا گہتک در پجر کی نماز کے بعد میرے پاس آکے رونے لگا میں نے کہا کیا ہوا حافظ صاحب کہہ لگے میری طرف دیکھ کے بولا حضور مجھے قرآن بھول گیا میں رات میں سویا ہوں صبح اٹھاؤں قرآن کی ایک بھی آیت یاد نہیں رہی کیا ہو گیا آپ نے فرمایا کیا ہوا تھا کہہ لگے کل ایک لرکی گئی تھی بچ اس پر بری نظر میں نے دل پر ڈال دی تھی اس پر بر ایک نظر میں نے بری ڈال دی تھی بدنگاہی کر لی تھی اسے شعبت کی نظر سے دیکھ لیا تھا حضور اس کے دیکھنے کے بعد میرے دل سے قرآن نکل گیا اللہ اکبر ذرا بتائیں تو اللہ کا قرآن اس دل میں نہیں رہتا جن آنکھوں میں گندگی ہو تو مجھے بتاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت یہ ایمان کے دوتے اڑ جائیں بھئے آپ ذرا غور کریں آج نوجوانوں کی آنکھوں کو کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں کوئی انہیں تمیز نہیں آج کا لات میں لمبی لمبی کا جائے وہ فلمیں اور بڑی بڑی جائے وہ ریلیں گندی تصفیریں ہم تے سب یہ جو ہے نوجوان لڑکے دیکھتے ہیں ان کی تلائیاں برباد ہو چکی ہیں اللہ اکبر امام محمد غزالی فرماتے ہیں آئے امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں حدیث یہ ہے کہ ایک ادوہ من غزوان نام کے سیابی ہے انہوں نے اپنی تلوہ چلائی ہے تلوہ چلاتے 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 انہوں نے اپنی تلوہ چھوڑی اپنا خنجن نکالا آنکھ میں مارا آنکھ نکال کے پھیک دی حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں لوگ جب اسے دیکھ کے حیرت کرنے لگے تو میں نے کہا اے ادوہ لوگ تجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ تُو پاگل ہو گیا ہے یہ تُو نے آنکھ کیوں نکال دی یہ غضب کر دیا کیا ہوا کہہ لگے حضور مجھے سب کو جواب نہیں دینا رب کو جواب دینا ہے میں سب کی پاتھوں پہ نہیں جاتا کہا ادوہ بتانا تُو نے اپنی آنکھ کیوں نکال کے پھیک دی کہہ لگا بس حضور کی حدیث یاد آگئی تھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آنکھ ڈالی جائے گی جہنم کی کیلے ڈالی جائیں گی تو میری اے نظر کل تلوار چلا رہا تھا بھی تھوڑی دیر پہلے تو ایک لڑکی پچھلی گئی بس حضور کی حدیث یاد آئی میں نے سوچا میری آنکھ مجھے جہنم میں نہ لے جائے میں یہی سوچ کے میں نے اپنی آنکھ مکال دی اب بتاؤ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا اس کی ایک آنکھ سے آنسوں گر رہتے ایک آنکھ سے لوٹرے خون کے گر رہتے ایک صحابی رسول یہ کہتا ہے مگر آج ہمارے نوجوانوں کی تنہائیاں اور فیس بک پر گندی تصویریں دیکھتے ہیں لمبی لمبی ریل دیکھتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں بچا بربادی کی طرف قوم جاری ہے میں آپ کے ناروں سے کیسے مطمئن ہو جاؤں مجھے بتاؤں مجھے سب قبر ہے اس طرح کے حالات ہیں آج لڑکیاں ناچ رہی ہیں گھروں میں آج دیکھو یہ ابھی میں ادھر سے نکل کے آیا ہوں ماذا اللہ ان جلسوں میں بھی میاں ماذا اللہ وہ فیشن کر کر کے کھوم رہی ہے یا انہیں خوف خدا نہیں ہے یا آپ کو خوف خدا نہیں ہے کہ تم دنیا میں یہی اس مطرکستی کرنے کے لیے آئے ہو مجھے بتاؤ کہ تمہاری قوم کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں تھا جسے سب اپنا رحمہ مان لیتے ارے سنو تو ہندوستان کے لڑکے تو چھوڑو یہ عرب امیرات کے لڑکے یہ قوید دوائی کے لڑکے یہ امان کے لڑکے یہ جہاں کے دس سال سے پندرہ سال تک کے بچوں پر جب مکہ اور مدینے کے اور پورے کلس کنٹری کے ریسرچ ہوا یہ بچے بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی یو ایس نے جب ان پر ریسرچ کیا تو انہوں نے کہا سارے بچوں نے یہ کہا کہ ہم بڑے ہو کر کے کرسٹانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں یعنی ایک فٹبالر کی بنا ایک فٹبالر کی طرح بننا چاہتا ہے پورا عرب یعنی پورے عرب کے بچے ان کے پاس کوئی عمل ان کے پاس کوئی نمون عمل نہیں تھا پورے عرب یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں یہ جو عرب کے شیخ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں میں انہی کی بات کر رہا ہوں ان کے بچے جب یہ کہتے ہیں ہم کرسٹانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں تو انہوں نے رولانڈو کو ہائر کیا اس کو خریدا اب اس سے وہ پوٹوال سکھا رہے ہیں پورے عرب دنیا کو کہ عرب دنیا کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں تھا جسے وہ اپنی کتابوں میں شامل کرتے جسے وہ اپنے نسام میں شامل کرتے جسے وہ اپنے بچوں کا ایڈیال بناتے یا ہندوستان میں کسی کوئی ایسا نہیں تھا ہندوستانی مسلمانوں کے پاس یہ جو لڑکے یہ جو ہیرو کی طرح فلمی دنیا کے پولی بٹ کے گندے گھٹ گئے ڈھٹیا اور پردرین قسم کے لڑکوں کی طرح وہ تصویریں کھجواتے ہیں انہی کی طرح ریل بنواتے ہیں انہی کی طرح کپڑے انہی کی طرح چال تھال یا ان کے پاس کوئی نیتا رہت تھا ہمارے پاس تو ایک ایسا رول مارڈل تھا کہ پوری جنیا میں پوری انسانیت میں کسی کے پاس ایسا رول مارڈل نہیں تھا اس کے پار اس کے جیسا انسان پیدا نہیں ہوا وہ رہا دس سال مدینے میں اور دس سال کے اندر اس نے ایک ہزار ساٹھ شہر پتہ کیے یعنی تین دن کے اندر وہ ایک شہر پر اسلامی چھنڈا لگاتا تھا وہ کون تھا کہ میاں اس نے دس سال کے اندر چارہ ہزار مساجد تعمیر کر کے دکھائیں چارہ ہزار مساجد تعمیر کر کے دکھائیں وہ کون تھا اس کے کپڑے پہ تو سترہ پیمت لگے تھے مگر اس کا حال یہ تھا اس میں ایک کربٹ لی تو رومن ایمپائر کو پرباد کر دیا ایک کربٹ لی تو اس نے میاں پرطانیہ کی نینے حرام کر دی وہ کون تھا آدھی دنیا کا حاکم جس کے بارے میں امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں دو ہزار نو میں کھڑے ہو کر کے مراہ خسین اوباما نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں ایک سال عمر کی عمر اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کی اور کوئی مغلب نہیں ہوتا ماری تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ناریم سعادت مسلا کے عالی حضرت آجا مہراجہ کون حضور سنجر شباہت ملیہ صاحب کیا ہمارے پاس نہیں تے صحابہ ایک رہن جت کام ذکر کرتے ہیں با جو لوگ کہتے ہیں صحابہ کی کوئی ان ہو رہی ہے ابہ کیوں نہیں ہوگی تم نہیں محفلوں میں ذکر کتنا ہوئے صحابہ افسوس ہے کہ جن صحابہ کو قرآن انہیں اپنے اندر جگہ دی اب جلسوں میں اور جلوس میں اور بڑے بڑے احراس میں انہیں جگہ نہیں ملتی بیر صاحب اپنے ساتھ لاتے تعریف کرنے والوں انہیں کسی پر یقین نہیں کہ یہ تعریف کر پائے گا نہیں کر پائے گا افسوس ہے ان میرے نبی کے غلاموں کو بھلانے والوں جنہیں قرآن میں اپنی آیت تھا وہ کون ہے میاں صاحب کہتے جب تک میرے عرص میں میری تعریف نہیں ہوگی میرا عرص کا میاب نہیں ہوگا میں نے کہا میاں صاحب سنو اگر آپ کی تعریف نہیں ہوگی تو عرص کا میاب ہوگا مگر اگر ابو بکر عمر کی ہوگئی تو قبول ہو جائے گا تمہاری تعریف تو کچھ اور تھی مگر تم چلے کسی اور طرف گئے تم تو تین سو تیرہ تھے کتنے تھے بولو اور تمہارے پاس کوئی سر و سامان بھی نہیں نہ کوئی طاقت نہ کوئی عملہ نہ کوئی تمہارے پاس کوئی بہت بڑی بحری جہار کچھ بھی نہیں تھی تم کیا تھے کچھ بھی نہیں تھی ادھر سے جو ہے وہ ایک ہزار پوچھ نکلی ہے مسلمان عورتوں نے میری بہنیں سنیں میری بیٹیاں سنیں وہ کافر مکہ کی عورتیں اپنے زیبرات نکال کے دے رہی ہیں مجھے ہل کو لو جاؤ اسلام کو مٹا دو لو یہ ہماری دولت لے جاؤ اپنے زیبر اپنے کانوں کے بند اپنے کانوں کے بندے گلے کے ہار ساری مکہ کی عورتوں نے دے دیئے یہ لوگ گھوڑے جمع کرو اسلے جمع کرو اور اسلام کو مٹاؤ مگر جب مدینہ کی عورتوں کی باری آئی وہ کہہ لے گی یا رسول اللہ ہمارے پاس مال تو نہیں ہے مگر ہم اپنے لال پہ عشق کرتے ہیں اللہ 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 حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ ملائی اے میلے شہاب ادھر او مکہ سے تک ایک لشکہ چلا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کو بان کر کے لے کے آئیں گے ابو جہل اتنا اوبر کانفرنس میں کہتے ہیں نبی کو رسل و بان کر کے لے کے آئے گا اب تم میں کون ہے جو میرے ساتھ چلے تین سو تیرہ صحابہ بیک پیٹ سے لگے گپڑوں پہ پیمر ہاتھوں میں ہٹیار نہیں مگر اتنی سرکار سے محبت آگے بڑھ ہم جانے کے لیے تیار ہیں سرکان نے فرمائے سوچ لو تمہارے پاس دو تلوارے ہیں ان کے پاس تمہارے پاس دو گھوڑے ہیں ان کے پاس سو گھوڑے ہیں تمہارے پاس سات تلوارے ہیں تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو ان کے پاس طاقت ہے بولو چلو گے ایک سبان ہو کے بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو پاک جائے گی امت مصطفیٰ کی ہے جو ہم دے دیں گے اللہ اللہ یا رسول اللہ زنباد زنباد اللہ اس کا تھوڑا سا آواز چھین کرو بھئی پہبل مڑا پہبل دل لگا کے بولو سبحان اللہ اسی ہمینے دو ایک کو کم کر دو دل لگا کے بولو سبحان اللہ مہدھوڑا کے بولو سبحان اللہ میاں سے آبا اکرام چلے ایسی بھی لوگ کمی دیکھیں تاریخ نے نہیں نہیں میرے نبی پاک نے فرمایا چلو اب لینڈے کے لیے کم سے کم تمزم تلواروں کی تو ضرورت ہے اب وہ تین سو تیرہ کیا لے کے جا رہے ہیں سات تلواریں ان میں سے کچھ تلواروں کے جو وہ دستیں ٹوٹے ہوئے کچھ کی نوکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اب اس سے آبا اکرام کہتے ہیں حضور کیا لے کے جائیں سرکار نے فرمایا کجور کی ڈنڈیاں دے دو اب کجور کی ڈنڈیاں لے کر کے جا رہے ہیں کبھی کجور کی ڈنڈیاں سے تم لڑتے دیکھا ہے نہ پہلے کبھی کوئی لڑا تھا نہ اس کے بعد کبھی کوئی لڑا یہ تو میاں یقین کی جنگ کی یہ تو اللہ پر یقین کی جنگ کی یہ تو وہ توقع تھا جو اللہ کے اوپر سہابہ اکرام کو تھا وہ جب نبی پاک کی ساتھ نکلے یہودیوں نے دیکھا کہ وہ ایسے ہواوں میں لہرہ رہے ہیں جیسے ان کے ہاتھوں میں کوئی ایٹم بم ہو ایسے ان کجور کی ڈنڈیوں کو لہراتے تھے سہابہ اکرام کو جب دیکھا یہودیوں نے تو مسلمانوں اس بولے مسلمانوں کیا فارگ ہو گئے دماغ سے کیا پاگل ہو کیا بتاؤ کہ کبھی کجور کی ڈنڈی نے دلوار کا مقابلہ کیا ہے تو سہابہ بولے یہودیوں سنو نہ کجور کی ڈنڈی پر نہ دلوار پر ہے مروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے نہ رہے تبی نہ رہے تبی نہ رہے تبی بولو تو سنجدہ سبحان اللہ یہ چلے ہیں لوگ اے دیوانے چلے ہیں میرے نبی کے دیوانے میرے پیغمبر کے دیوانے میرے رسول کے آشی تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کہاں سے نکلے تھے یہ دیکھو تم یہاں پہ آئے ہو اب پدر کے میدان میں آگئے اب یہاں پر رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے پوری پوری رات ناج دیکھا تھا ادھر کفار مکہ کی طرف ناج چلا تھا پوری رات وہاں پر جوئے فلمیں چلی تھی وہ اماز اللہ ماف کیجئے وہاں پر ڈانس چلا تھا اور عورتیں ناچی تھی اور وہاں پر ڈانس چلا تھا عورتیں ناچی تھی وہاں پر پکرے کٹ کٹ کے جو ہے نا وہ پکرے کٹ کے انہوں نے کھائے تھے وہ اوٹ کھا کے کھائے تھے انہوں نے جو ہے وہ پھون پھون کے کھائے تھے اب یہ ادھر روزے کی حالت میں چلے ہیں سیابہ اکرام رمضان کا مہینہ ہے ادھر یہ سیابہ اکرام جائے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو یہ سیابہ اکرام روزے کی حالت میں چلے ہیں اور جب روزے کی حالت میں میرے پیغمبر کے ساتھ گئے ہیں ادھر کفار مکہ کہلے گے چٹکیوں میں مسئل دیں گے چٹکیوں میں ان کے بات تلوارے تو ہیں نہیں یہ ہمارا مقابلہ کرنی ہوئے ہیں ان کے بات تلوارے تو ہیں نہیں یہ آخر لڑیں گے کس بات سے نبی پاک کے غلاموں سنو مسلمانوں کی مزاکیں اٹھنا لگی ٹاؤن کسنے لگے ادھر سے بری بری باتیں آوازیں آنے لگی یہ ہم سے لڑیں گے ان کے بات تلوارے تک نہیں ہیں تو سنو میرے بھائیو سنو وہ دن بھی تھا کہ میرے پیغمبر نے آج سجدے میں سر رکھ دیا میرے رسول نے آج سجدے میں سر رکھ دیا تم رکھتے ہو سجدے نہیں نہیں تم تو نہیں رکھتے ہم سجدوں میں سر میرے نبی نے سجدے میں سر رکھ دیا دنیا کو بتایا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو سجدہ کرنا سیکھو میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھنے کے بعد ٹکتے ہوئی ریل پہ حضرت سیدنا عبقر صدیق کہتے جتنا اُو دن حضور کو روتے دیکھا اتنا کبھی نہیں دیکھا میرے نبی اتنا روتے میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے آنکھیں کچھ کہتی ہیں تو اس سے بیغام او دریار کے جانے والے آج جس پیغمبر کو آپ بلکل بھی یاد نہیں کرتے جس کی آنکھوں کی طرح اللہ نے آنکھیں کسی کی نہیں بنائی جس کا چہرہ بلکل بے مثال ہے جس کی نظریں جس کی ظلفیں میرا امام کہتا ہے وہ کمال حضور حضور ہے کہ گمان نخص سے جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دھوا نہیں میرے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھائے اتنا روتے ہیں کہ وہاں کی ریت مورے بدر کی ریت میرے نبی پاک جان روتے ہیں ملزدِ عریش اس وقت جہاں بنی ہے بدر کے میدان میں وہاں کی پوری ریت بھی کئی حضور کے رونے سے پوری ریت بھی کئی حضرت عبقر سے دیگرز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سر اٹھائیں اللہ رحم کرے گا مگر حضور سر نہیں اٹھاتے ہیں بلکہ میرے نبی نے جو بشارت بدریوں کو دی اللہ وقت پر جا کے دیکھو آج بھی جلی لفظوں میں اس بدر کے میدان میں اللہ کی آیت اللہ کا خران لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بَدْرِ مَانْتُمْ وَذِلَّا وہ کون سر دن تھا آج اللہ نے مدد کی تھی کن کی پیسر و سامانی میں اللہ کے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھا ہے اور بشارت کیا دی ہے اس بدریوں کو سنو میرے نبی پاک ارز کرتے ہیں میرے مالک میں نے جو پوری زندگی دبایا گیا میری میرے گلے کو دبایا گیا اے میرے مالک میرے اوپر پتھر مارے گئے میری سر کو پھاڑا گیا میری بیٹیاں نون دن بھوکی رہی اور میری بیتیوں نے پیڑوں کے پتے کھائے اور میں طائف کے میدان میں گیا کبھی طائف کے میدان یاد ہے تمہیں کون ہے میرے تایا کہتے تھے бیٹے طائف کے میدان کو مکھون نا ایک ہفتے میں طائف کا میدان ضرور بڑھ لیا کرنا میں کہتا ترابہ کیا اگر طائف کا میدان پڑھو گے تو حضور سے محبت بڑھے گی کون تھا طائف کا میدان میرے نبی کو پر اللہ کے رسول کو پر پتھر مارے ہیں طائف کے لوگوں نے اور کتنے پتھر کے حضور کی پڑھ لیا مبارک پھٹ گئی ہیں پھٹ گئی ہیں اتنی اتنی مانیے کہ پھٹ گئی ہیں نبی پاک کے سر میں سے خون نکل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم کو اللہ اکبر اللہ اکبر زید نے اپنی گود میں اپھایا ہے یہ کونسا دن تھا اللہ اکبر بدر کا میرے نبی آج کیاس کرتے ہیں اے میرے پروردگار وہ جو میں نے میں نے پریشانی اٹھائی ہیں وہ جو میں نے ساری دکتیں اٹھائی ہیں اس کے بدلے میں یہ میرے تین سو تیرا مسلمان تیار ہوئے ہیں یہ میرے تین سو تیرا عاشق یہ میرے مت والے یہ میرا ابو بکر یہ میرا عمر یہ میرا علی یہ میرا بلال یہ میرا امی ہمزہ یہ میرے سعابہ اگر میرے مالک یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک کوئی تینا نام لینے والا نہیں ہوگا اے اللہ میں نے جتنی بھی پوری محنت کر کر کے یہ تین سو تیرہ تیار کیے ہیں کبھی آپ نے سوچا اس طرح گئے ہیں آپ آپ کو تو حسی کی تقریریں چھلتی ہیں آپ کو تو بس ہم جنت کی بشارت دے دیں آپ کو بڑا اچھا لگے گا مگر ہم سے نہ ہو سکے گا بھائی ہماری غیرتیں بلکل مری نہیں ہیں ہم تو یہ سوچتے ہیں ہم کدھر آگئے میرے نبی نسل سجدے میں رب کے رونہ شروع کی ہے اور ارز کرتے ہیں میرے مالک دیکھ یہ تین سو تیرہ جو آئے ہیں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے یہ تو کمزور ہے بلکل یہ روزے کی حالت میں آئے ہیں انہوں نے کھانے بھی ٹھیک سے نہیں کھائے ہیں ان کے ہاتھ میں دلوار تک نہیں ہے مگر تیرے نام کے سب تیرے نام پہ بروسہ کر کے آئے ہیں میرے رب ان پر پر پدل پڑھما مہربانی فرما میرے نبی روئے ہیں اور جب میرے حضور روئے ہیں میرا امام کہتا ہے اجابت کا سہرہ انعیت کا چوڑا تنان من کے نکلی دعا محمد اجابت نے جھکر جلے کلے سے لگایا بڑی ناس سے جب دعا محمد جب میرے پیغمبر روئے ہیں اللہ کا کرم جوش میں حضور نے سر اٹھایا اور مسکرانہ شروع کیا حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا اچانک ہوا چلی ہے اور تیز خبار اڑی ہریت کی میں نے اس کی حضور یہ کیا ہے فرمایا میرا پہلا بزیر جبرائیل اترا ہے زمین پر اور وہ بھی پانس سو فرشتوں کے ساتھ اترا ہے اللہ کے رسول فرم نے فرمایا پھر جبرائی حضرت علی نے ارز کی حضور پھر یہ کھوا چلی حضرت علی کہتے میں نے اس کی حضور یہ کیا ہے پھر میں دوسرا میرا بزیر میکائیل اترا ہے اور وہ بھی پانس سو فرشتوں کے ساتھ اتر گیا ہے اب میرے نبی نے فرمایا چلو میرے صحابہ اللہ کے نام پر شروع ہو جاؤ اب خجور کی ڈنڈیوں جن کی مدہ کرتی تھی جن پر ڈانڈ کستی تھی وہی خجور کی ڈنڈیاں جب لے کے چلے ہیں صحابہ ادھر سے وہ غرور کے مارے تکپر کے کفار مکہ وہ آگے بڑے مگر وہ لوگوں کی آگے پہلی کی پہلی رہ گئی ایک خجور کی ڈنڈی نے گردن کارتی بولا سبحان اللہ خجور کی ڈنڈیوں گردن کارتی تھی کبھی ہاتھ کارتی تھی کبھی میاں کارت کارتی جو کو گراتی تھی اللہ اکبر گفار مکہ نے یہ منظر دیکھا کہ ان سے تاب نہ لاسکے دوڑے پھاگے ان میں بھاگ دل مچ گئی جب وہ پھاگ رہے تھے نا اس میں امیہ نظر آگیا پلال کو پلال نے دیکھا وہی امیہ جو پلال کے سینے پہ پتھا رکھنا تھا جس نے پلال کونگا روپلی ڈالا تھا بلال نے آج اسے دیکھا غصے میں اس کے پیچھے دوڑے وہ دوڑا بلال نے اس کے موں پہ خوزہ مارا وہ زمین پہ گرا گھوزے کو دیکھا بلال وہ لے رہے کیا دیکھتا ہے یہ بلال کا خوزہ نہیں ہے یہ تو اسلام کا خوزہ کفر کے موں پہ لگا ہے نارے تکبیر نارے رشاہت سید سباہت ستر مارے حضرت علی برماتے ستر کتنے ستر کمپار مکہ مارے گا فرماتے پینتیس سب نے مل کے مارے اور پینتیس اکیلے میں نے علی نے مارے بولو تو سجدرہ بولو تو سجدرہ کبھی ہم میں تمہیں بھی چاہتی کبھی ہم میں تمہیں بھی راہتی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو اللہ کی احمد اعباد دیتی ہے کہ آج تم ستاون ملکوں میں ہوں مگر زلیل ہوں مگر تم تین سو تیرہ تھے تم نے اتھیاس لکھ دیا تھی اب تم نے سجدے کر نہ چھوڑ دیا نہ بیٹی روتی ہے نہ باپ روتا ہے کوئی نہیں روتا پریشانی آئی کبھی ادھر گئے کبھی اس کے طرف گئے کبھی اس کے پاس گئے ارے پریشانی تو آتی سجدہ کروانے کے لیے ہیں پریشانی تو مرتبے بلند کرنے کے لیے آتی ہے پریشانی تو اللہ کے قلب کا ذریعہ ہے پریشانیاں نہ ہو تو پھر اللہ کا قلب کیسے ملے تکلیف نہ ہو تو اللہ کا قلب کیسے ملے مگر یہ بتاؤں مجھے آج یہ قوم جو ادھر گھوم رہی ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر ماں اور بیٹی اور گھر والے سارے پریشانی میں اگر اللہ کے سامنے سب جھکائے رات کے وقت میں سب اٹھ جائے غسل کر کے اللہ کے سامنے روئے تو کیا اللہ پریشانی دون نہیں کرے گا مگر افسوس ہے کہ اب سجدوں کی جگہ تابیز ہونے لے لی میں تابیز کا منکر نہیں اس کی برکت کا میں انکار نہیں کرتا میں خود بھی تابیز کرتا ہوں میرا باپ دادا پردادا میں پچیز باستوں سے غوث بات کی نسل سے تعلق رکھتا ہوں میری نسل میں کوئی ٹوٹا نہیں اب تک میرا گاؤں بڑا مشہور ہے اس کا نام ہی جن ہٹا شریف ہے مگر میں اس کا انکار کرنی نہیں آیا میں کسی کل پیر کا میں مخالف ہوں مگر یہ میں کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم کوئی بھی پیر راستہ تو بن سکتا ہے مگر منزل میرا رب ہے دیکھو آپ کی مجھے برکت نہیں پڑتا آپ بولو نہیں بولو میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تم نے سجدے کرنا بند کر دیئے تم نے رونا بند کر دیا تمہارے مسلح پشنا بند ہو گئے اب تمہارے گھروں میں فلم چل رہی ہے سیریل چل رہے ہیں تمہارے گھروں میں پاکستانی سیریل جو کہ گنڈی چیزیں سکھاتے ہیں تمہارے گھروں میں ہندوستانی سیریل جو دیبر بھاوچ کی محبت دکھاتے ہیں جو بینوئی کی اور سالی کی محبت دکھاتے ہیں جو ساس اور دامات کی محبت دکھاتے ہیں وہ تمہارے گھروں میں اب چلنے لگے ہیں بولو جب اس طرح کے درامے پتتمی یہ ایک فیش درامے اور یہ ٹوشن دینے والے بد کرداری کے تمہارے گھروں میں چلیں گے تو پھر کیا نکلے گا نکلے گا یہ میری بہنیں میری بیٹیاں سن رہی ہیں یہ نہیں سنانے آیا ہوں عمر کون تھے عمر تو ہاتھ میں تلوار لے کے چلے تھے پیچ کھا رہے تھے کہ اسلام کو ختم کر دوں گا تلوار ہاتھ میں لے کے چلے غصے میں مکہ میں چل رہے ہیں نہیں میرے عبداللہ روکے انہیں روکہ کہاں جا رہے ہو کہہ لگے اسلام ختم کرنے کہا اچھا سنو مار تو جس اسلام کو ختم کرنے جا رہا ہے وہ تیرے گھر میں گھر چکا ہے بولو تو صحیح آر کیا گھنگے ہو یہ پیچھے والے کیوں نہیں بولتے بولو تو درہ سبحان اللہ جو اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے اسلام اس کے گھر میں گھر جاتا ہے یہ اسلام کی فطرت ہے ایسے میں کدھر دیکھ نہیں رہوں کون کیا کر رہا ہے میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں میں تو یہ کہ میں اپنی معاملے میں مخلص ہوں بس میں اپنا جواب دے ہوں کہ میں مخلص ہوں میں تقریر کرتا تھا تقریر کا سب سے پہلے حساب مجھ سے لیا جائے گا آپ کے سننے کا بات میں ہوگا میرے بولنے کا پہلے ہوگا اگر یہ اللہ نے کرسی دی ہے تو اس کا حساب بھی سب سے پہلے ہوگا حضرت سید نامبو حریرہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے پہلے قیامت کے لیے کس کا حساب ہوگا تو وہ روتے روتے بےوش ہوگا کہ کیا ہوا کہہ لے کہ سب سے پہلے علماء کا حساب ہو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں میں رکھتا ہوں میں کسی اور کوئی مشورہ نہیں دے رہا ہوں مجھے یہ اس بات کا خیال ہے کہ عمر تو ہاتھ میں تلوان لے کے چلا ہے کسی نے کہا اس عمر اسلام ختم کرنا چاہتا ہے تیرے گھر میں اسلام بہن اور بہنوں ہی مسلمان دروازے پہ پہنچے دروازے پہ کچھ دے کھڑے ہوئے پھر آواز تھی بہنوں ہی نکل گیا کیا کیا تو اسلام لے آئے ہو آپ بہنوں ہی نے جرد سے کہا عمر نے سور سے خوصہ مارا سارا خوصہ بہنوں ہی پوتا رہا ایک کی خوصہ نہیں مارا بیک ٹو بیک خوصہ بہتر پہ مارتے رہے مارتے رہے یہاں تک کہ بہنوں ہی بلکل نہیں ڈھال ہوا تو بہن آگے بڑھ کے بلی کیا میں تیری سگی بہن نہیں ہوں یا سان سے مار کے چھوڑے گا کیا مجھے بیوہ کرے گا تو پھر بہنوں ہی کو چھوڑ کے پھر بہن کے زناتے لار ہاتھ مارا ایک تو عمر کی ذات اس پہ عمر کا ہاتھ اور اس پہ عورت ذات سور سے مو پہ مارا مویاں مو پھٹ گیا ادھر مارا مو سے کاج سے خون کے خون باہر کو نکلا دوسرا مارا ادھر کا گال پھٹ گیا پھر ماتے رہے ماتے رہے اتنا مارا کی عمر عمر کی بہن بلکل بے ہوشی کی حالت میں زمین پہ بلکل گرنے سی لگی بلکل اٹھنے کا نام نہیں لیتی تھی اتنا مارا بہنوں میں عمر نے بہن کو یہ بہن بلکل نہیں ڈھال ہو گئی اب اٹھتی نہیں تھی تو عمر نے ڈرانے کی لہجے میں کہا بتا اسلام چھوڑے گی وہ بہن جو بلکل نہیں ڈال ہو گئی تھی شیرنے کی طرح پلٹ کے اٹھیں اور بولی سنو مر تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں تو نے جس ماں کا دودھ بیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ بیا ہے میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دیا اے تبیر آرے رسالت خاجہ مہا راجہ کانفرن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے خطیب تھے اپنے قبیلے کے بہت قابل انسان سے ایک دم پہن کو دیکھتے ہی بولے تو اتنا بڑا تو تیرے اندر جرت کبھی نہیں کی آج کیسے جرت آگئی مولیق قرآن پڑھ کے آئی ہے وہ قرآن اب جس قرآن کو امت نہیں پڑتی وہ قرآن اب ایک میاں کے تابیس کا تو اتنا ہوں گا پھر وہی بات کہوں گا اس پہ مومداب بھی کیا جائے گا وہ کالا اور جیسا بھی کپڑا کہے گا وہ بھی بان دیا جائے گا مگر وہ قرآن جس میں نبی کی صورت بھی ہے اور سیرہ گریہ وہ قرآن جو بھرکت کی باہت کتاب ہے جو پورا کا پورا لفظ اللہ فرماتا ہے اس کا ایک ایک لفظ میرا ہے وہ قرآن آج تاکو میرا گیا عمر کی بہن نے کہا قرآن تجھے عمر نے کہا وہ قرآن مجھے بھی تو دیکھا جسے پڑھ کے تیرے اندر تنی ہمت آئی ہے عمر کی بہن مولی تو ناپاک ہے ناپاک کو قرآن نہیں دی جاتا ہے عمر کی بہن پانی لے کر گیا مگر پانی ڈالتے ڈالتے نا اس نے اللہ سے لو لگا لی اور یہی مسلمانوں کی شان ہوتی ہے وہ پانی لو لگا کے بولی میرے مالک میرے پروردگار تو بہترین جانتا ہے تو بہترین قدردان ہے تو اس کو پتا ہے مجھے کتنا مارا گیا ہے میرے موں سے خون کرتا ہے میں اتنی پٹی ہوں مگر یہ چونکہ میرا بھائی ہے سگا بھائی ہے یہ اگر جہنم میں جائے گا تو میں پرداشت نہیں کرتا ہوں گی میرے مالک اے میرے رب میں نے اس کو معاف کر دیا میرے رب اس کے ہاتھ دھونا میرا کام ہے اس کا دل دھونا یہ تیرا کام ہے اللہ اکبر موں میں سے گر رہا ہے خون ادھر تو دیکھو موں میں سے خون گر رہا ہے مگر بہن کو خیال بھائی کی جنت کا ہے بھائی کی توزخ کا ہے بھائی کی آخرت کا ہے رو کے کہتی ہے موں سے گلٹی گلٹیا کر رہی ہے خون کی اور فاطمہ بنتیں خطاب رو کے کہتی ہے مالک میرے بھائی کو میرے بھائی کو ایمان کی توفیق دے دے آج لڑکیاں عورتیں بچوں کو پیدا تو کر دیتی ہیں مگر آج میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے کہا ابھی ایک ہفتے پہلے تس سال کے بچے کو مسلمان لڑکے کو اپنے موبائل میں گندی تصویریں دیکھتے دیکھا میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے کیا لگا میرا نام محمد عابد ہے میں نے کہا بیٹے تجھے پتہ نہیں یہ کیا چیز تُو دیکھ رہا ہے کہ یہ تو میں مولانا میں فلم دیکھ رہا ہوں اللہ ہوا پر دردس سال کے بچے جس قوم کے اریانیت کے فلم دیکھنے لگیں اس کا اللہی مالک ہے اب آگے جا کے کیا ہوگا کیا عورتوں کا اس بات کا خیال نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں اپنے شوروں سے کہہ دیں کہ تم نماز پڑھا کرو مگر کوئی کسی کو فکر نہیں ہے سب اپنے معاملے میں مست ہیں مگر میری طرف دیکھو عمر کی بہن جب روئی اللہ کا فضل ہوا عمر جو ہے وہ ایمان لے آئے عمر کے دل پہ ایمان بیٹھ گیا اور ایسا بیٹھا پھر کیا میاں پوری دنیا نے دیکھا ایک بال کہتا ہے میری بیٹی تجھے قرآن تو پڑھنا ہی پڑھے گا ورنہ کام نہیں چلے گا تیرا قرآن جب پڑھا جائے گا تب ہی کام چلے گا تو موبائلوں کے میسیج پڑھے گی اس سے کام نہیں چلے گا تو یہ فلمیں دیکھے گی تو یہ دنیا کے افتانے پڑھے گی اس سے قرآن پڑھنا پڑھے گا کیونکہ جب تو قرآن پڑھتی تھی تو تاریخ لکھی جاتی تھی کیونکہ جب تو فاطمہ بنت قطع بن کے تو نے قرآن پڑھا تو مکہ میں جب تو نے قرآن پڑھا تو تیرے بھائی عمر نے قرآن کا دنیا کو سمجھایا اور جب تو نے مدینے میں فاطمہ بنت محمد بن کے قرآن پڑھا تو تیرے بیٹے حسین نے قرآن کو بچا لیا مگر اب قرآن نہیں پڑھی جاتی اب تم میں تقریر کر رہا ہوں شرماتی ہے لوگوں نے تعلیم کے نام پر اپنی بیٹیوں کو برباد کر دیا دو حضاب جودہ سے لے کے اب تک تقریباً پانچ سے چھ لاک درمیان لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی اللہ وآلہ یہ میری پگڑی جو ہے یہ بغیرتی کی وجہ سے میں نے باندھ لی مجھے حق نہیں پہنچتا کہ جس کے قوم کی سر بیٹی کے سر پر غیر مسلموں کے علاماتی نشان لگتے ہو مگر یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کے واللہ کہہ رہا ہوں میں جب جاؤں گا خبر میں حضور کے سامنے میں کہوں گا حضور میں تو روز بیان کرتا تھا میں تو اپنی باتیں کہتا تھا عورتوں سے میں تو کہتا تھا میری بیٹی تو مغرب کی بیٹی نہیں ہے تو مشرق کی بیٹی ہے تیرے اندر تحصیب ہونا چاہتا مگر آج برباد ہو گئی لڑکیاں ہمارے گھروں میں موبائل چل گئے اور بیٹیاں کدھر چلی گئی یہ کوئی آپ نہیں دیکھ سکتا بیٹیاں آپ قرآن نہیں پڑتی ان کے دلوں سے قرآن کی محبت نکل گئی بیٹیاں آپ قرآن سے دور ہیں آپ کو بتا ہے عورتوں نے اتھیاس لکھا تھا مگر آپ مجھے بتا ہوا بچیاں آٹھ آٹھ سال کی ناچ رہی ہیں ہمارے گھروں میں ہماری شادیوں میں ناچتی ہیں جب تک آپ نے اپنی بچیوں کو وہ نہیں سکھایا جو سیدہ فاطمہ نے اپنی بیٹی کو سکھایا تھا کہ چھ سال کی بچی زینب قرآن پڑ رہی ہے قرآن پڑتے 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 اس کے سر سے دپڑٹا گرائے وہ علی کی بیٹی ہے وہ حسین و حسن کی مین ہے سر پہ سے دپڑٹا گرائے تو اس کی مامی سیدہ فاطمہ تزار آئی ہے زینب تیرے سر پہ دپڑٹا رکھ کہ کیوں کہ میں چھوٹی چھ سال کی بچی پہ کوپردہ فرد نہیں کیوں امی جان نانا ناناز ہو جائیں گے تو سر پہ دپڑٹا رکھ کے رونے لگی اور روئی اور زینب چھک جا اور روئی کہ کیوں روتی ہے زینب کہ نانا سے کہہ دینا مجھے معاف کر دیں امی جان آج کے بعد زینب اپنی گردن کٹا دے گی مگر سر پہ سے دپڑٹا آدمی اپنی بی بی کے ہاتھ کی چاہ چلاتا اپنے دوست کو اس کی بغیرتی کا حال یہ ہے کہ دیوس یہ بھز گئی اس کی گھر میں سب دوست بھی جاتے ہیں سارے خالہ ذات تھوپی ذات مامو ذات سب جاتے ہیں دیوس ہے وہ آدمی اسے دیوس کہا گیا جنت کی بولی سنگے گا کاش کے پتہ ہوتا عورتوں کو ایک دینا ضروری ہے ان کا پردہ کہ ان کی نماز اللہ نے علق کی تھی اور عورتوں کی نماز علق مرد کی نماز علق آپ دیکھیں مرد نماز پڑے گا ہاتھ یہاں تک لے کے آئے گا یعنی کھول کے اللہ اکبر کہے گا عورت کی نماز سٹارٹ ہوتی ہے اللہ اکبر مرد کا یہ عورت کا صرف یہ مرد کا یہ ہاتھ عورت کا یہ ہاتھ کیوں اس وجہ سے اللہ نے اس عورت کو بنایا ہے وہ خالق ہے اس نے نماز اس کے طریقہ علق کر دیا کہ تیرے جسم کی بناوٹ اور ہے مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے اللہ نہیں چاہتا کہ تیرے نماز علق کر دیا یعنی تیرے ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتی تجھے اٹھوٹی نہیں ہے تیرے سفا مروا پر دوڑ نہیں سکتی کیونکہ تیرے جسم ظاہر ہو جائے گا تو بتا یہ جو فیشن کے کپڑے پینکے چلتی ہے میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ جو تیرے چست کپڑے ہیں یہ جو تیرا جسم آج باہر آ رہا ہے میری بیٹی میری بہن تو میری بیٹی ہے تو میرے گھر کی عصد ہے میں تجھ سے پوچھتا ہوں بتا یہ تیرا جسم دکھانے کے لیے توبہ توبہ یہ تو بتا کہ مرد کا جنازہ جب نکلائے تو تین کفن کے کپڑے دیئے ہیں اور عورت تو پانچ کفن کے کپڑے دیئے گئے ہیں کیوں تو اس بات کو سمجھ نہیں رہی ہے میری بیٹی تو بتا جب آدم پیدا ہوئے تو بغیر کپڑوں کے ہی پیدا ہو گئے مگر جب حفا کو پیدا کیا گیا تو کپڑوں کے ساتھ پیدا کیا گیا او میری بیٹی تو اس بات کو کم سمجھے گی او میری بیٹی او سیدہ فاطمہ کی قریض واپس پلٹ کے آ تو نے سیکھانے نبی کی بیٹی سے تجھے پتانی نبی کی بیٹی نے کیسے پردہ کیا ہے امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی امی کو دیکھا ہے میرے گر میں سندرہ سندرہ دب کا فاقہ ہوتا تھا مگر میری ماں کو میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ کوئی کام کر رہی ہے اور وہ زبان سے کام نہیں کرتی تھی لیکنکہ زبان سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی کون سیدہ فاطمہ میں ایک دل نبی پاک کی بیٹی چکی چلاتے چلاتے سو گئی کیا ہوگا سو گئی اندر جا کے تو چکی چلنے لگی چکی چلتی نہیں ایک عورت آئی آنکہ پھار کے دیکھنے لگی آنکہ پھار کے دیکھتی ہے نبی کے پاس جاتی ہے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سو رہی ہیں اور چکی ان کی چل رہی ہے کیا بات ہے نبی نے پڑھمایا میری فاطمہ پوری رات عبادت کر کے ابھی چکی چلا کے نید آئی اندر جا کے سو گئی اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے کہہ فاطمہ کے گھر کی نوکری کرو جا کے نوکری کرو میں اسی فاطمہ کی بات کرتا ہوں سیدہ خادر جنت کی بات کرتا ہوں کون سیدہ فاطمہ تو زارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مولا علی کہتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں اب آپ میری بات سنے دھیان سے اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے مل لے کیلئے گئے میں اپنے رسول کی بات بتا رہا ہوں عوال دی کہ فاطمہ میں اندر آ سکتا ہوں اندر آ سوادئی اببا اگر آپ اکلے ہیں تو آ جائے اللہ اللہ کہ میرے ساتھ عمران آئے ہیں کہ انہیں نہ نائے ہیں وہ فاطمہ انہیں کیوں نہ نہ ہوں انہیں نہ نائے ہیں اببا کیوں نہ نائے ہیں فاطمہ عمران کہتے ہیں میں سن رہا تھا اندر سے آ سوادئی اببا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مر سے پردہ کر سکتے ہیں میرا ایمان یہ ہے اگر پوری دنیا کے مرد اندر ہو جائیں تب بھی مسلمان عورتوں کو اپنا بقار اپنا پردہ جاری رکھنا ہوگا اور میں کہتا ہوں اگر پوری دنیا کی عورت اننگی ہو جائیں پھر بھی مسلمان مردوں کو اپنی نظر جھکا کے رکھنی پہنی اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی کپڑے عورتیں پہن رہی ہیں یہ فاطمہ کے باپ کا سب کا ہے بے شک حضور نے جب سنا ہے تو عمران کہتے ہیں حضور اندر گئے چادہ بھائی پھر اندر گئے دیکھا پی پورا چہرہ پیلا ہو لیا میری بیٹی کیا ہو گیا اللہ کا شکر وہ بتانے میری فاطمہ کیا ہو گیا میری بیٹی بتانا کیا ہو گیا اللہ کا شکر وہ بیٹی فاطمہ بتانا کیا ہو گیا جب باپ نے کئی بات پوچھا تو بیٹی پھوٹ گئی اب باپ اللہ کا شکر ہے ویسے میں نے ایسی کوئی بات نہیں مگر میں نے پانچ دن سے کچھ کھایا نہیں میرے بیٹ سے پتھر بن رہا تمہاری بھی تو بیٹیاں ہیں تم بھی تو بیٹی والے ہو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دیکھا فرمایا فاطمہ اگر تمہیں پانچ دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کو نو دن ہو گئے میرے بیٹ سے دو پتھر بن رہے ہم معایشہ فرماتی تھی جب حضور پیٹ سے پتھر بانتے تھے اوہ میری بیٹیو سن لو تم بھی سن لو ہو سکتا ہے آج کے بعد میں کبھی تخلیل نہ کر باؤں ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے ایسے دعا کرتے تھے جب ہم پیٹ پتھر بانتا تھا دعا کرتے تھے اللہ میری امت کبھی بھوکا نہیں میں کبھی بھوکا نہیں ہر امت برباد ہو گئی چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے یہ امت ابھی سلامت ہے صرف پتھ کے دن مچھلی نہیں سنیچر کے دن مچھلی نہیں کھانی یہ موسیٰ کی قوم سے کہا گیا مچھلی کھالی تو بربادیا گیا ہزار گناہ کیے مگر میرے حضور کے آنسویں کروک لے کے میرے سرکار کی دعائیں کروک لیتی ہیں میرے نبی کے پوری پوری رات کر سکتے میں اپنی بینوں سے کہتا ہوں کیا دے سکتے تمہیں یہ یہ سیریل بنانے والے یہ تمہارے کپڑے تمہاری تہذیب بدلوانے والے ہلکے ہلکے ہندوستان کی مسلمان عورتیں انگریزوں کے دنس کی طرف جل پڑی ہیں یہ اچھا سنکے اور اچھی علامت نہیں ہے میرے بھائیوں اپنی بیٹیوں کو بتاؤ کہ کون تھی ختیجہ کون تھی میری امی آئیشہ کون تھی سیدہ فاطمہ ورنہ یہ عورتیں بچیں گی نہیں نبی پاک کے نبی پاک نے اپنی بیٹی اس کا میری بیٹی دنیا مومنین کے لیے قید کھانا ہے اور کافر کے لیے جنت ہے مولا علی فرماتے ہیں میری زینب قریب میں بیٹھی ہیں فاطمہ تو سارا کا فیسال ہو رہا ہے میں نے دیکھا اسمہ بنتی امیس امیس کہتی میں نے پوچھا فاطمہ سیدہ رو رہی تھی میں نے کہا کیوں رو رہی ہے فاطمہ کہہ لگی بس بات یہ کہ جیتے جیتے تو پردہ کی ہے انتقال کے بعد جب کاندہ بدلتے ہیں میں یہ ہلتی ہے میں سوچری جیتے 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 پردہ کی ہے کہی فاطمہ کا جنازہ نکلے تو بے پردگی نہ ہو جائے اللہ لوگ کاندہ بدلے تو کسی کو فتح نہ چل جائے فاطمہ کتنی موٹی ہے کتنی پردی ہے اللہ آج تو اپنے آپ کو یہ وہ دنیا بھر کے کہنے والے لوگ ان کے گھروں کی عورتوں کے حالات کیا میں نے ایک دن اپنے گھر کی عورتوں میں کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا دیکھو میں تم سب سے اسی وجہ سے ملتا ہوں کہ تو اللہ اس کے رسول کے لیے اگر تم سیدہ فاطمہ کے طریقے پر نہیں ہو تو میرا دنیا آخرت میں تم سے کوئی مطلب نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں سے اپنی بہنوں سے کیا کہہ رہی ہے نبی کی بیٹی کہ میرا جنازہ جب چلے تو میری بے پردگی آج تمہاری شادیاں ہیں لڑکیاں بھی وہی تمہارے گھروں کی ہیں اور نظریں بھی ان پر ہماری پڑ رہی ہیں ہم کیا دنیا میں کیا مو دکھائیں گے حضور کو جا کے کیا جواب دیں گی عورتیں زینب پیٹ رہی ہے دیکھ رہی ہے اپنی ماں کو کہ میری ماں آخری وقت بھی پردے کی بار کربلا کے میدان میں جب زینب کے سر سے دوپٹہ کھیچا گیا ہم مدینے کی طرف دیکھا دنم نے اور کہا نانا میں وہی زینب ہوں جس نے وعدہ تو کیا تھا مگر آج میرے سر سے دوپٹہ چھن گیا نانا میرے بیٹے میرے بتیجے ان کی لاشیں ان کے ٹکلے ہو گئے میرے بائیوں کے سر نیزے پر چڑے مگر میں بے پردہ نہیں ہوئی میرے بچوں کی لاشوں پر میرے بتیجوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے گھوڑے ان کی ہٹیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں آئیں میں بے پردہ نہیں ہوئی مگر آپ سر سے دوپٹہ چھن گیا اب میرے نانا مجھے معاف کر دینا یا رسول اللہ پھر اپنے باپ علی کی طرف کو کر کے بولی نے جب اشرف کی طرف بابا علی میں وہی زینب ہوں جب کوفہ میں چلتی تھی اور مدینہ میں آپ فرماتے تھے زینب کے سر کو زینب کے پیروں کے نشان مٹاتے جاؤ سن حسین میں نہیں چاہتا میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کم دیکھیں مگر آج ظالموں نے آپ کی بیٹی کی سر سے دوپٹہ ہٹا دیا ہے مگر آج میرے اببا میں نے اپنے بالوں سے سرڈک لیا ہے مجھے معاف کر دینا بالوں سے سرڈکنے والی کون ہیں جس کا نانا نبی ہے بالوں سے سرڈکنے والی کون ہیں جس کا بابا ولیوں کا سردار ہے بالوں سے سرڈکنے والی کون فاطمہ ہے جس کی ماں کون زینب ہے اس کی ماں فاطمہ تمام کائنات کی عورتوں کی سردارہ ہے میں بتاؤ وہ کون ہے سپالوں سے سٹھنے والی وہ حسین اور حسن کی بہن بتا جب اس نے ایسا احتمام کیا ہے تو تیری بیٹی کی اخات کیا ہے تیری بہن کی اخات کیا ہے تیری بچی کی اخات کیا ہے سن میری بیٹی کل تو تیرا جوانی ختم ہو جائے گی یہ تیرا لہجہ پکڑ جائے گا یہ تیرے جسم کی ساخت یہ تیرے جسم کی مضبوطی ختم ہو جائے گی تو کمزور ہو جائے گی میری بیٹی سن تو پوری ہو جائے گی تیرا کنہ باقی رہ جائے گا تو یاد رکھ میری بیٹی کہ جب تو ایک اکیلی پہ کرتی ہے ہمیں اتنی تخریق کرنے کی ضرورت نہیں تھی عورتوں پر وگر ہمیں پتا ہے کہ عورت جو ہے نا اس معاشرے کی ریر کی ہٹی ہے جب تک عورت نیک نہیں بنے گی جب تک معاشرہ نیک نہیں بن سکتا عورتیں نیک بنے گی تب ہی معاشرہ نیک بنے گا کیونکہ اسلام کا ساتھ کبھی عورت نے نہیں چھوڑا اور اسلام نے بھی کبھی عورت کو نہیں چھوڑا تاریخ اٹھا کے دیکھے ہو جب مکہ میں اسلام آگے بڑھا تو ختیجہ نے اپنی ساری دولت دی دی اور ختیجہ نے اسلام کو آگے بڑھایا جب مدینے میں اسلام آگے بڑھا تو فاطمہ دزارہ نے آگے بڑھایا امی آئشہ نے آگے بڑھایا سیابیات نے آگے بڑھایا اور جب کربلا کے میدان میں اسلام کو بچانے کی بات آئی تب بھی خالی حسین نے نہیں بچایا اس کی بہن سین اپنے ساتھ میں بچایا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں میری بیٹیوں باپس پلٹو آؤ میں تمہارا خادموں نوکروں مدینے سے پیغام لکھوں اگر تم میں سے کوئی پردہ کرے گی آج سے میری تقریر سنکے تو میں قسم کھاتا ہوں سب سے پہلے اس کو اللہ مجھے خبر پہنچانے کی ضرورت نہیں مگر اللہ اسے جان لے گا اللہ سب علام الغیوبے جانتا ہے تو میں تمہارے لئے دعا کروں گا مدینے جاؤں گا رمضان میں میں اپنی ماں فاطمہ کی طربت پر کھڑے ہوکے دعا کروں گا کہے سیدہ ان ساری کنیزوں کو قبول فرمائے جو آپ کا نام سن کے پردے والی بن گئی وہ ساری عورتوں کو قبول کریں جو آپ کا نام سن کے سجدہ کرنے والی بن گئی آخر کوئی بات تو ہوگی سجدے میں جس سجدے کو تم نے چھوڑا ہے کوئی بات تو ہوگی اس سجدے میں کہ ذرا اٹھاؤ تاریخ تو نبی نے پوری پوری راست سجدے کیے علی نے ابو بکر نے عمر نے سیدہ فاطمہ نے سجدے کیے اور پھر ان کے بیٹے نے کربلا ہوئے سجدے میں سر کٹا دیا کوئی بات تو ہوگی سجدے کیے میری بیٹیوں آ جاؤ بچھالو مسلح بچھالو آ جاؤ اپنے گود میں پلنے والے بچوں کو بنا دو سلطان صلاح الدین یومی کا غلام آؤ تاریخ بن زیاد کی کہانی سنو آؤ پھر سے موسیٰ بن نصیر کو یاد کریں آؤ خالد بن بلیب کے غلام بن جائیں آؤ دیکھیں کون تھا موسیٰ بن نصیر آؤ دیکھیں کہ کون تھے وہ سیابہ اکرہم جن کے بارے میں اقمال کہتا ہے دشت تو دشت ہے دریاں بھی نہ چھوڑے ہونے رہے سلطان اللہ میری تقریر مکمل ہونے والی ہے دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں لگ رہے ہیں سلطان اللہ لگ رہا کہ نہیں لگ رہا لگ رہا تو بہت اچھی بات ہے مگر میں آپ سے عرض کرتا ہوں میری بیٹیوں سے اور آپ سے عرض کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ پردہ کریں گے امید کرتا ہوں آخری باتیں آپ سے کریں نوجوان بس یہ آخری بات ہے یہ علماء تشریف رکھتے ہیں جب تک انسان موت کو یاد نہیں رکھے گا وہ نیک نہیں بن سکتا کسے اور لوگ کہتے ہیں میں مرتے مرتے بچا ہوں میں نے کہا بھائی بھائی آج تک کوئی نہیں بچا مرتے مرتے کوئی نہیں بچتا لوگ بچتے بچتے مر جاتے ہیں سب کو موت آئے گی مجھے بھی تمہیں بھی سب کو ایک دن اعلان ہوگا وہ شباہت حسین تھا مر گیا ٹھیک تھا کون تھا کیا پتا کہاں گیا جہنم میں گیا یا جنت میں گیا کچھ پتا نہیں اس کے کتنے کس طرف سے کیڑے اس کی ناگ میں گوزے ہو گئے یا پھر اللہ نے فضل کر دیا ہوگا کچھ نہیں پتا کسی نے امام حضن بسری سے پوچھا جہنم کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں کہہ لے کہ میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں میرے شیخ مہیدین عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ انسان کوئی کمی نہیں چھوڑتا جہنم میں جانے کی مگر اللہ کریم ہے اسے بچا دیتا ہے ابھی میں نے اے 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 رمال والے ایک ماسٹر کے سامنے سے بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا آدمی چلا جائے لے ہماری عقاد ماسٹر کے بنابر بھی نہیں ہے مولو مولو مجھے بتاو کہ میں کوئی فالت بات کر رہا ہوں بس آخری بات دو منٹ کے اور سنے پھر چلے جانے میرے بات بھی آپ کو مولو مفتی گلفام صاحب کی تقریر سنی ہے اور ہمارے محمد علی فیضی صاحب کو بھی سننا مگر میں آخری باتیں کر رہا ہوں میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک آدمی کو غسل دیا ہے تو وہ اٹھ سترہ اٹھارہ سال کا راکھا تھا کتنے سال کا راکھا تھا کتنے سال کا راکھا تھا میں نے اس کے جو ہے نا وہ نیچے سے ہاتھ ڈالانا تو اس کے سر کی ہڈی اور اس کا جو سر جانا بز مٹم ہو گیا تھا تو میں غسل بھی ہوں اپنے دل کی گندی کو بدور کرنے کے لیے میں جائے نا وہ مردے کو نلاتا ہوں یہ میرا کام ہے ابھی مل جاتا ہے موقع تو یہ ایسا کرتا ہوں میں ڈڑتا نہیں مردے سے میں اس میں عبرتیں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح سے میں بھی پڑھا ہوں گا کل کو نلانے والے کو یہ ہو رہی ہو گیا ہے نا تو اب ذرا دھیان سے بھی تو میں نے جب اس کا سر نیچے سے ہاتھ ڈالا ہے تو اس کی ہٹی پر یہ انگلی پہ لے گئی اور انگلی سے خون نکلا تو میں رونے لگا ہے ایک صاحب بولے کیوں رو رہے ہیں آپ میں نے کہا بھئی اللہ کے رسول بیٹھے رہے ہیں بہی آپ بیٹھے رہے ہیں دو منٹ بیٹھے رہے ہیں یہ علماء استقبال کر لیں گے آپ بیٹھے رہے ہیں دو منٹ بیٹھے رہے ہیں آپ کو اللہ کا واستہ اٹھنا نہیں کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئی ہے نعرے تکبیر نعرے ایک بڑا نرالہ اور زبرزست قسم کا لہجہ حضرت اللہ مولانا مفتی گلفام صاحب قبلہ عام پری حضرت سیدنا حفر شاہ جمال اللہ رضی اللہ عنہ کا فیض اور حضرت عبداللہ بغدادی کا فیض لے کر کہیں ابھی تشریف رکھتے ہیں بس میری تخریر ختم ہو رہی ہے میں نے کھڑے ہوکا انہوں کا استقبال کیا آپ کوئی وجہ سے نہیں اٹھنے دیا ہے کہ تھوڑا سا نازک مسئلہ تھا اعترام دل میں ہی ہوتا ہے بات اپنی کاخری کر رہا ہے تو میں نے اس کے جب نیچے سے ہاتھ ڈالا تو اس کے گھٹی میں انگلی مل گئی اور وہ پھر کھون نکل گئی کہ صاحب نے درد ہو رہا ہے میں کہا درد تو نہیں ہو رہا ہے بھائی بھائی میں مسلمان ہوں منافق نہیں ہوں حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غصہ تو وہ کہتا ہے ارام سے اٹھا تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بتاؤ جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جب پوس مٹم والے پوس مٹم کرتے شراب پی کے چیرتے اور وہ بھی کیسے چیرتے ایک صاحب گرے تھے ایک مولانا کب میں دیکھ رہا تھا پوس مٹم کہتے ہیں اس میں سے وہ بھی مختصاف تھے کہتے ہیں ان کا ایسے پوس مٹم ہوتا تھا تو پورا کارٹ دیا گیا یہاں سے پھر گردے وغیرہ نکالے گئے سر بیچ میں سے جدہ کر دیا گیا مارا یہاں پر آلگ ہو گیا سر اس کا جو ہے وہ اس کا تلوہ اس کا سر کا جو ہے نا خودکشی کا کام کرتی تھی خودکشی کا مول تھا خودکشی کی کوشش کرتی تھی اس کا آدمی ڈاکٹر تھا اس کا ایک دوست بھی ڈاکٹر تھا اس نے کہا وہ خودکشی تیری بی بی کرے نہ کیل تو ادھر لے آنا تو وہ اس نے خودکشی نہیں کی وہ اس کے اسے گھر لے گیا وہ لے گیا وہ اسے اسپتال لے گیا اسپتال میں بوس مٹم ہوتا تھا ایک عورت پرہنا پڑی ہے چار لوگ اسے چیر رہے ہیں اب ایک گھرگلو عورت دیکھتی ہی بے ہوش ہو گئی پیچھے کوئی گر گئی جب وہ آئی گھر پہ وہ ہوش میں آئی تو اس کے آدمی نے کہا اس کے آدمی سوزن پوچھا کہ تو مجھے کہاں لے گئے تھے وہ کون عورت تھی کہا وہ خودکوشی کر کے آئی تھی پوس مارٹم ہوا اس میں اس کا پوس مارٹم عورت تھا کہہ لگی ایسا ہوتا ہے کہاں کہا تو پھر میں آج کے بعد کبھی کوشش نہیں کروں گی خودکوشی کی یہ برا کام کبھی نہیں کروں گی آپ ذرا غور کریں آپ یہ خودکوشی کتنی بری یہ پوس مارٹم کتنی سخت چیز ہے تو جب نیچے سے ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ اب ہاتھ اٹھانے سے جب تکلیف ہوتی ہے تو چیرنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ہے نا تو ہم اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں اللہ اور روتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میرے مالک دن راست سفر میں رہتے ہیں بس پوس مارٹم والی بھوست سے بچا لینا اپنے کرم سے محفوظ رکھنا کتنی خطرناک موت ہے اور موت تو ویسے بغیر بوس مارٹم کی کتنی خطرناک یہ بھی تو کتنی خطرناک ہے آپ کے ہاں کوئی حضرت مریم کے درجے کا آدمی بیٹھا ہے جو مریم کے برابر ہو حضرت سیدہ مریم کون سیدہ مریم جس کے قرآن میں پوری سورہ موجود ہے سورہ مریم ان کے انتقال کے بعد کیسا بڑے ہو گئے مرد زندہ کر لگے اپنی ماں سے بولے ماں میں مرد زندہ کر لیتا ہوں اور تجھے دیکھنے کو دل کرتا ہے تجھے نکالوں اندر سے بازائی نہ بیٹے نہ روح نکلتے وقت اتنی تکلیف ہوئی تھی اور ایسا مزہ چکا ہے کہ مو آج تک کڑبا ہے اور مجھے ایسی تکلیف ہوئی تھی اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے میرے بیٹے مجھے زندہ مت کرنا حضرت سیدنا ماز بن جبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنرل جب ان کی روح نکلنے کا وقت تھا تو رونے لگے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کا جنرل ہے روتا کیوں ہے کہہ لگے کاش کہ میں میدان جہاد میں شہید ہو جاتا اللہ اکبر یہ پسترد کی موت چار سو بار تلوار کے بار سے زیادہ سخت ہے اتنی سخت ہے تلوار سے زیادہ تھا اب میری طرف غور کریں اور توجہ کریں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا میری طرف غور کرو نوجوانوں ایک دن میری اور آپ کی لاشے اکتی ہوں گی ایک دن مر جائیں گے اچھا مجھے بتاؤں نوجوانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ان آنکھوں سے حضور کو دیکھو گے ایک دن میں اور آپ مروں گے قبر میں حضور آئیں گے کیا ان آنکھوں سے حضور کو دیکھ لوگے جن سے تم گندی تصویریں فلمیں دیکھتے ہو ننگی ننگی خراب فلمیں کیا ان آنکھوں سے حضور کو دیکھ لوگے نہیں دیکھ سکتے نا مولا ایک کائنات مولا علی کے جب تلوار ماری گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں کعب قرب کی قسم کامیاب ہو گیا امام حسن نے کہا پاک کیسے کہ لیکن تیرے باپ کے لیے موت کوئی عجیب چیز تو نہیں ہے فرماتے دیکھ تیرا باپ علی موت کو اتنا پہچانتا ہے ایسے پہچانتا ہے جیسے دودھ پینے والا بچہ ماں کے پستان کو پہچانتا ہے موت تو میرے لیے ایسے حسن کہ جیسے پیاسے کے لیے چشمہ اے میرے بیٹے میں کوئی عجیب جگہ نہیں جا رہا ہوں اپنے قریم رب کے پاس جا رہا ہوں تمہیں رونے کی ضرورت نہیں موت آئے تو ایسی آئے کہ جب روح نکلے تو تمہارے موسکراہ تمہارے موسے نکلے تم جب روح نکالنے والا فرشتہ آئے اور جب تمہاری وہ روح نکالے تو تم مسکرانے لگو کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا آج تم نے وہ چیزیں دیکھ لی جو تم دیکھتے تھے مگر یہ کیا میرے بھائیوں زندگی گزاری ہے میری بیٹیوں میری بہنوں اے میرے بھائیوں میں آپ سے کہتا ہوں ایک آدمی اس نے اپنے مسلم شریف کی حدیث حضور فرماتے ہیں ایک بندے نے اپنے اندر آگ لگوالی کا مجھے دفن مت کرنا آگ لگا دینا اس کے آگ لگا کے لاکھ ایک دنہ پہاڑوں پر دریابے اللہ نے اپنی قدرت سے حضور نے فرماتے ہیں اسے اپنے سامنے زندہ کیا اور سامنے کھڑے کر کہا مالک نے پوری پوری رات گناہ کرتا تھا پوری زندگی گناہ کرنے میں گزر گئی تھی بڑا گنے گار انسان تھا کس 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 مو سے تیرے سامنے جاتا میرے رب اپنے فضل سے اپنے کرم سے میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ مو دکھانے کا لایک نہیں تھا اللہ نے فرمایا میں تجھے کیوں نہ بخشوں جبکہ تُو بندے کے مجھ سے اتنا ڈڑتا ہے اللہ کہتا ہے اے آدم کی اولاد ایک آنسوں دیرا وہ بھی آنکھ سے نکلے گال تک آجائے اس سے ہی سارے گناہ معاف کر دوں گا کتنے لوگ ایسے حضور کے نام پر گردن گھڑا دیں گے دونوں ہاتھ رہ کے بتائیں نیچے ہاتھ مت کرنا دونوں ہاتھ رہ کے بتائیں نیچے ہاتھ کریں نیچے ہاتھ کریں اب مسکرانہ نہیں ایک دوسری کی طرف مت دیکھنا ہے جو گردن گھڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے گردن بھی گھڑا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پر پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فیلم میں کھڑے ہو جائیں جو آج سے پوری ڈاڑی رکھا ہے ایک دو ڈاڑی رکھانے والے کھڑے ہو صرف سو سمجھ کے ڈاڑی دکھانے والے نوجوان کھڑے ہو جائیں جو آج سے پوری ڈاڑی دکھانے والے نوجوان کھڑے ہو جائیں جو آج سے پوری ڈاڑی دکھانے والے نوجوان کھڑے ہو جائیں جو آج سے پوری ڈاڑی دکھانے والے نوجوان کھڑے ہو جائیں جو آج سے پوری ڈاڑی دکھانے والے نوجوان کھڑے ہو جائیں جو آج سے پوری ڈاڑی دکھانے والے نوجوان کھڑے ہو جائیں جو آج سے پوری ڈاڑی دکھانے وال ہے انشاءاللہ آپ کھڑے رہو میں دعا دے رہا ہوں کھڑے رہو اے اللہ ان کا ہاتھ اٹھانا کام تھا انہیں توفیق دینا تیرا کام ہے اور اے اللہ نے فضل سے ان پر مہربانی فرما تو بڑا کریم رحیم ہے ان کا ساتھ دے جو تیرے حبیب کی سنت کے لیے کھڑے ہوئے بیٹھ جائے بزور کی آنکھوں کی تھندک کیا ہے بھولو بزور سے تو بھولو ذرا تو ذرا بتائیں کون لوگ ہیں جو آج سے نبی پاک صلی اللہ بہت جائیں گے وعدہ نہیں ارادہ کریں دونوں ہاتھ رکھیں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ دونوں ہاتھ رکھیں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ دونوں ہاتھ رکھیں انشاءاللہ مسئلہ کے آلات کا سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے با کرامت رکھے یہ مجھے ایک گھنٹہ ہو گیا اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ سے زیادہ کسی کو پابند نہیں دیکھا میں کیسے بھی وقت ہو میں اپنی تقلیل ختم کر دیتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں کچھ کمی رہ گئی ہوں مجھ سے کہنے میں اللہ معاف فرمائے پڑے استغفراللہ استغفراللہ ربی من کو لئے ذمہ باتو بلے پڑیجے لا الہ